ہم لوگوں نے اسے پہلے بھی انٹرینل یونیسٹی سے مان کی تھی کہ اگر ہم آپ کے ساتھ مل کے یونانی کے فروغ کے لیے کچھ کر سکیں جس پر آپ نے بہت پوزیٹیو ریسپانس دیا تھا اور آگے بھی ہم لوگ بیٹھ کے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اور میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد جلدی ہی اس پر کچھ نہ کچھ ایسا پوزیٹیو لے کر کے آئیں گے جو طبی یونانی کے لیے اور انسانیت کے فروغ کے لیے ایک اچھا قدم ہوگا قبل اس کے کہ ہم آج کے اس پروگرام کے صدارتی خدبے تک پہنچیں ایک بات جو یہاں پہ تمام ذمہ دار موجود ہیں ان کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کل ایک فیصلہ آیا ہے سینٹرل آئیوش منسٹری کی طرف سے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے سارے کالیجز کو ایک میل کی ہے کہ اب جو نیڈ کا ایڈمیشن کاؤنسلنگ ہونے جا رہی ہے شروع ہو گئی ہے آج سے کل سے اس میں کسی بھی بچے سے ایڈی ٹائم آف ایڈمیشن ٹینٹھ کا اردو کا سارٹیفیکٹ نہ مانگا جائے یعنی اردو کے انتقال کی شروعات شروع ہو گئی ہے اور میں انٹرنیشنل یونانی فورم کے پلیٹفارم سے اس فیصلے کی مخالفت کرتا ہوں تمام فورم کے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سر اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں اور سب ہاتھ اٹھا کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں کہ فیصلہ غلط ہے اور اس میں صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ سارٹیفیکٹ نہ مانگا جائے ایڈمیشن کی کیا صورت ہوگی ایڈمیشن کے لیے اردو کا کس طرح سے اردو کی اگلیجیبلیٹی دیکھی جائے گی یا کیا اس میں چیک کر کے یہ دیکھیں گے کہ اس بچے کو اردو آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل یا تفصیلی بات نہیں کی گئی ہے یہ لکھا گیا ہے کہ آگے بتایا جائے گا تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک آدھا ادھورا فیصلہ ہے اگر فیصلہ کر رہا ہی تھا تو پوری تفصیل بتا دیتے کہ کیسے ایڈمیشن ہوگا یا وہ بچہ جس کو آپ ہائی سکول کا سارٹیفیکٹ نہیں مانگ رہے کہیں نہ کہیں ٹیکنیکلی اس میں بھی پرابلم ہے ہائی سکول کے سارٹیفیکٹ میں لیکن اگر وہ نہیں چاہ رہے ہیں تو کیا ایسا چاہ رہے ہیں جس سے یہ پتا چلے کہ جو لڑکا طبی یونانی کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے اس کو اردو آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس سلسلے میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی پوزیٹیو ریسپانس نہیں دیا گیا تو انٹرنیشنل یونانی فورم اور تمام تنظیموں کے ساتھ مل کے اپنی لیگل ٹیم سے بات کر کے ہم آگے جو لیگل جو بھی کارروائی ہوگی وہ گورنمنٹ پر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اسی کے ساتھ اب میں صدارتی خدبے کے لیے میرے پاس وقت بہت کم ہے ساڑھے پانچ بجے ہیں اور کچھ ہی دیر میں مغرب کا ٹائم ہوگا اور اسیر کا وقت جا رہا ہے اس لیے چند وقت بہت ٹائم وقت کم ہے اس تاخیر کی اختصار کی گزارش کے ساتھ میں مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے صدارتی خدبات سے نوازیں جو کی آن لائن ہم سب سے جڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے محترم اس انٹرنیشنل یونانی فورم کی طرف سے منقضہ سیمینار کے معزز مقررین دیگر ذمہ داران اور تمام شرکہ میں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اس وقت لکھنو میں نہیں ہوں شاہین اکیڈمی بیدر کے اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں مجھے اس کے لیے معزور سمجھیں کچھ مجبوریاں تھی میں سفر نہیں کر سکا آج صبح لیکن الحمدللہ مجھے شرکت اور مکمل طور پر پورے پروگرام کو اچھے سے سننے اور دیکھنے کا موقع ملا ہمارے دو فاضل مقررین جو اردو میں تھے اور ایک ہمارے انگریزی کے ڈاکٹر ہمارے بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے سیمینار کے عنوان کو واضح کیا ہے یقیناً وقت کم ہے میں بہت ساری باتیں کہنا چاہتا تھا میں نے نوٹ بھی کیا تھا لیکن دو چیزیں جو میں کہنا چاہتا تھا ہمارے محترم ڈاکٹر اقتدار فاروقی صاحب نے اسے واضح کر دیا ہے ایک چیز اس میں سے واضح طلب ہے تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ابن خلدون کے حوالے سے بھی بات آ گئی اور طبع اسلامی اور طبع نبوی اور طبع یونانی کے پسے منظر میں بھی بات آ گئی طبع یونانی یا اسلامی یا طبع عرب کے پسے منظر میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دراصل قرآن مجید نے جو ہم کو تعلیم دی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے سکھایا ہے اسلامی تعلیمات میں ہر وہ کام جو انسانی کام ہے اسے مذہبی تناظر میں نہ دیکھ کر کے اسے انسانی تگودوں کے تناظر میں دیکھنا چاہیے یعنی تاریخی پسے منظر میں دیکھنا چاہیے علوم کی تاریخ یہ ہے کہ جن قوموں نے کسی علم کو خدمت کی اور اسے عروج تک پہنچایا ان قوموں کا نام اس سے جڑ گیا یونان یہ گرچے نظریاتی علم کا مرکز رہا ہے تجرباتی علوم وہاں کم رہے ہیں لیکن اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوئے ہیں اور غالباً ہندوستان میں بے یونانی اس لیے کہا گیا کہ علامہ شبلی کے بقول کہ ہندوستان اور ایران ایک زمانہ وہ تھا کہ دونوں فارسی اور اردو کی مناسبت سے ایک گھر کے دو آگن تھے ہو سکتا ہے تو بے یونانی اس پسے منظر میں آیا ہو لیکن بنیادی طور پر ہم کبھی بھی علوم کو کسی ایک قوم سے نہ جوڑیں کیونکہ تمام علوم وہ دراصل تسلسل ہوتے ہیں تمام سیولائیزیشنز وہ تسلسل ہوتے ہیں انسانی جد و جہد کے اور اسی بنیاد پر ابن خلدون نے جو فلسفہ تاریخ کی پوری ایک بنیاد مرتب کی ہے مقدمہ ابن خلدون میں اس میں ان تمام باتوں کو بہت اچھے سے واضح کیا ہے اور ابن خلدون کا وہ مقدمہ انسانی علوم کی تاریخ کی بنیاد ہے فلسفہ تاریخ کی بنیاد ہے اور اس میں انہوں نے تمام چیزوں کو شامل کیا علوم کی تاریخ پر بہت ساری کتابیں بڑی اچھی ہیں جس میں ان ساری باتوں کو واضح کیا گیا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جذبہ لے کر کے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں موجود تھیں اور دونوں ہمارے فاضل مقررین نے بہت تفصیل سے اور بڑے اچھے انداز میں اس سے رکھا ہے اور ڈاکٹر اقتدار فاروقی صاحب کی کتاب بھی ماشاءاللہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے جس میں بڑے اچھے سے اس پر گفتگو کی گئی ہے ایسی صورت میں ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے طبی یونانی کے پس منظر میں آج ہمیں کیا کرنا چاہیے میڈیسن کے پس منظر میں آج ہمیں کیا کرنا چاہیے یقیناً طبی یونانی میں جو کچھ بنیادیں موجود ہیں اور جو طریقے علاج موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے علاج کو اپنایا بھی ہے اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اپنایا ہے اور قرآن مجید نے جس طرح نباتات کا ذکر کیا ہے اور احادیث میں نباتات کا ذکر ہے ہم سب کو چاہیے کہ اس پر ریسرچ کریں کام کریں تحقیق کریں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے حیوانات میں حلال اور حرام رکھا ہے نباتات میں حلال اور حرام نہیں ہے مفید اور غیر مفید تو کوئی بھی پودا ایسا نہیں ہے جس کو کہا جائے یہ حرام ہے ہاں مفید ہے یا غیر مفید ہے دوا ہے علاج ہے یا اس میں دوا نہیں ہے یا دوا ہے تو کیا ہے ہمیں اس سلسلے میں محنت کرنے کی ضرورت ہے اسے اُساد دینے کی ضرورت ہے نام تبدیل کر دینے سے کوئی علم اسلامی نہیں ہوگا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اولاد بھی املات بھی جاگیر بھی فتنہ باطل کے لیے اٹھے جو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نہ رہے تکبیر بھی فتنہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم طبع آشاب بھی عربی میں اس کو کہتے ہیں طبع یونانی کو عربی زبان میں طبع آشاب بھی کہتے ہیں علمہ ابن قیم الجوزیہ جو امام انہی تیمیہ کے شاگرد رہے ہیں انہوں نے طبع یونانی پر زاد المعاد میں سب سے اچھا لکھا ہے اور اسی کو الگ سے الطب النبوی کے نام سے شائع بھی کیا گیا ہے تو بنیادی طور پر کام بہت کچھ ہوا ہے لیکن تحقیق کا کام ریسرچ کا کام عبل خلدون کے اس فلسفے سے اس گفتگو سے عالم اسلام متاثر نہیں ہوا جس کو ہمارے ڈاکٹر فخر عالم صاحب نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں طبع نبوی کوئی چیز نہیں ہے بنیادی طور پر عالم اسلام نے تاریخ اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے اطبع پیدا کیے بڑے بڑے علم طبع کے ماہرین پیدا کیے اور یہ بھی ہم کو تاریخ اسلام سے اور تاریخ اسلام سے پتا چلتا ہے کہ بے شمار جو بابائے طب رہے ہیں وہ حافظ قرآن رہے ہیں وہ شریعت کے ماہرین رہے ہیں وہ چاہے ابو القاسم زہراوی ہوں اور چاہے دیگر لوگ ہوں تو یہ ایک موضوع ہے جس پر یقیناً ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہم طبع کو مذہبی پسے منظر سے فائدہ تو اٹھائیں لیکن مذہبی پسے منظر کے بجائے تاریخی پسے منظر میں اسے دیکھنے کی کوشش کریں ایک اور بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں اور جو بہت بنیادی ہے ہمارے اور آپ کے لیے وہ یہ کہ ہم کبھی بھی عقیدے اور طبع میں ٹکراؤ نہ محسوس کریں دیگر مذہب کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے میں اسلام کے تعلق سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبع اور عقیدے کے ٹکراؤں کو ختم کر دیا طب کو استعمال کر کے دواؤں کو استعمال کر کے گویا آپ نے یہ بتلایا کہ تقدیر پر اعتماد اور یقین کے باوجود دواؤں کی تلاش اور دواؤں کا استعمال یہ ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے یہ سیکھا تھا ایک موقع پر جب تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی تھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے میں جا رہے تھے جہاں تاؤن کی وبا پھیلی تھی کچھ لوگوں نے کہا مت جائیے کچھ لوگوں نے کہا نہیں جائیے ایک صحابی نے جوش میں کہا ہے عمر آپ دھر رہے ہیں موت سے ڈڑھتے ہیں آپ تاؤن کے علاقے میں جانے سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں من القدر الالقدر ایک تقدیر سے دوسرے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں دعوی وہ بھی ایک مقدر شدہ چیز ہے وہ بھی ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تب وہ دعوی ہمیں فائدہ پہنچائے گا تو اسلام نے دراصل عقیدے میں اور طب میں جمع کر دیا دونوں کے ٹکراؤں کو ختم کر دیا یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلامی میں طب نے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی اور ہمارے ما شاء اللہ سب سے بزرگ محقق موجود ہیں ڈاکٹر ایمیچ فاروقی صاحب جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تاریخ اسلام میں طب کی خدمات مسلمانوں نے کتنے بڑے پیمانے میں کی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے لیے صحیح بنیادیں فراہم کر دی اور مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر دواؤں سے دوری کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا اسے ختم کر دیا اور آپ نے یہ ثابت کر دیا ہمارے لیے دعا یہ دونوں ضروری ہے اسی لیے ہمیں اس انداز میں بات کو لے کے آگے چلنا چاہیے اب میں دو چیزیں اور کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی احساس کی وقت کم ہے اور میرا یہ میدان نہیں ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر حضرات موجود ہیں ایک تو یہ کہ ہم اپنے تمام ایوارڈ پانے والے حضرات کو مبارک بات دیتے ہیں ڈاکٹر کیٹی اجمل صاحب اور ہمارے ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی صاحب کو یقیناً یہ مستحق تک بات پہنچی ہے اور ہمارے جو فاضل ڈاکٹر فوزان صاحب ہیں انٹیگرل انیویسٹی کی طرف سے انہوں نے انٹرنیشنل یونانی فورم کے ساتھ مل کر فیمینار کیا ہے یقیناً بہت بڑا ہے شاہین کے جو روحے رواں ہے شاہین اکیڈمی کے روحے رواں کابدر قدیر صاحب میں ان کی کچھا پاپا کچھا پاپا کچھا پاپا کچھا دیل کوئی ملاوٹ ہوئی کچھ اس کا کچھ آگیا کہ ہر وہ طالب علم جو طبعی یونانی میں اپنی شرائط پوری کرتے ہوئے ایڈمیشن لے گا شرط ہے کیا کہ وہ حافظ ہو شاہین اکیڈمی پچاس فیصد اس کے فیس کو پورا کرے گی یہ انٹرنیشنل یونانی فورم کی طرف سے شاہین اکیڈمی یہ کام کرے گی شاہین اکیڈمی کی طرف سے یہ اعلان ہمارے انٹرنیشنل یونانی فورم ہمارے ڈاکٹر سلمان خالی صاحب اور ڈاکٹر مباشر صاحب اس کو نوٹ کر لیں ڈاکٹر قدیر صاحب کے ہمارے یہاں موجود بھی ہیں درائمان آزمی صاحب ماشاءاللہ شاہین کے اور ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بہت مبارک بات دیے اور انہوں نے اپنی طرف سے آپ کے لئے سوغات رکھا ہے ہر وہ حافظ قرآن جو طبعی یونانی میں اپنی شرائط پوری کرتے ہوئے ایڈمیشن لے شاہین کی طرف سے اس کو اس کے کورس مکمل کرنے کا اور یہ کام انٹرنیشنل یونانی فورم کے ذریعے ہوگا یہ یہاں شاہین میں آنے کی طرف سے آپ کے لئے سوغات ہے جسے مجھے کہنے کے لئے کہا گیا ہے یہ میرے لئے سعادت کی بات ہے ایک بات میرے ذہن میں رہ گئی ہے آپ لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دراصل نبی کریم نے کھانے پینے اور طرز معاشرت پر بڑی اہمیت دی ہے اس کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دواء اور علاج کے سلسلے میں اس سسٹم کو بھی اہمیت دیتے تھے جس پر آج ہمیں طبعی یونانی کے پلیٹ فارم سے کام کرنے کی ضرورت ہے اگر اس پر انشاءاللہ ہم کام کریں تو بہت اچھا ہوگا اخیر اخیر میں اردو کے تعلق سے بات آئی یقینا اردو زبان ایک ضروری زبان ہے طبعی یونانی کے لئے میں اس لئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ طبعی یونانی کا جو پری شکشن ہے یعنی جب سے پڑھائی اس کی شروعات ہوتی اس کورس کو میں نے پڑھایا ہے کسی کو تو مجھے اندازہ ہوا کہ طبعی یونانی کے لئے اردو ہی نہیں فارسی اور عربی کا بھی جاننا بہت ضروری ہے اور کورس میں اس کی کتابیں موجود ہیں البتہ میں آپ کی خدمت میں ضرور یہ رکھنا چاہتا ہوں موجود حالات میں کہ آپ اس کی بھی کوشش کریں کہ جتنی جگہ بھی یونانی کالیجز ہیں وہاں سے اردو دا حضرات کا رشتہ کٹ گیا ہے اسے جوڑنے کے لئے آپ پریتیو کورس ضرور شروع کریں سرکاری سطحے پر آپ کو جو چیز اجازت ہے اسے آپ پہلے کریں اردو کے لئے آپ پوری کوشش کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اردو کے لئے پوری خواہش ہونی چاہیے لیکن طبی یونانی کے تمام کالیجز کی یہ ذمہ داری ہے کہ پریتیو کورس کو اپنے ہاں شروع کریں تاکہ اردو دا اور عربی دا اور فارسی ناتبقہ ان سے جڑ جائے اور وہ طبی یونانی کو فروغ دینے میں اپنی خدمات پیش کرے دوسرا ایک اور مختصر عملی حل ہے کہ ہم تین مہینے کا اردو سیکھنے کا ایک کورس شروع کریں میں شاہین میں بیٹھا ہوں اس کا ایک بہترین تجربہ ہے ہائی اسکول لیبل کی فاؤنڈیشن کورس انہوں نے اردو کا تیار کیا ہے جو صرف تین مہینے میں پڑھ کر ہائی اسکول لیبل کی اردو کی بہترین صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے شاہین نے اس کو تیار کیا ہے لکھنو سے نور فاؤنڈیشن نے اس کو شائع کیا ہے میں چاہوں گا کہ یونانی انٹرنیشنل یونانی فورم اس کتاب کو متعرف کرائے اور یونانی میں اپنی بات اسی کے سمیٹ ہوں اور انٹرنیشنل یونانی فورم اور اس کے تمام ذمہ داران اور تمام اس کے ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ہمارے اطبعہ ہیں یونانی اس سے تعلق رکھتے ہیں خصوصاً ڈاکٹر سلمان خالد ہمارے اور ڈاکٹر مبشید میں ان کا شکر گزار ہوں وقت ضرورت ہے کہ اس میں لگا جائے کام کیا جائے انٹرنیشنل یونانی فورم کو ہم سے یا ہمارے اپنی صلاحیتوں سے اپنے احباب سے اور شاہین اکیڈمی سے جو بھی سپورٹ چاہیے انشاءاللہ ہم اس کے لئے تیار ہیں اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں پھر ایک بار مبارک بات پیش کرتا ہوں میں جناب ڈاکٹر اقتدار فاروقی صاحب کو جناب ڈاکٹر فخر عالم صاحب کو جناب ڈاکٹر بابک صاحب کو جنہوں نے اپنے لیکچرز پیش کیے اور بہت ہی قیمتی اور مفید لیکچرز تھے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین میں شکریہ کے تجویز پیش کرتا ہوں میں انٹرنیشنل یعنی فیرم اور انٹیگرل یونیسٹی برود جانب سے آپ ترانی حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو لوگ یہاں پر ورچولی موجود ہیں اور جو اپنی موجود اپنی مطلوبیت پسے وقت نگال کر یہاں پر آ کر ہمیں اس پرگرام کو زیند بکشی میں پہلے ہمارے ارقی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہیں اتنا بست تکالا پرپیکشن کے بعد اور اس پرگرام کے بہار بہت سورپ لیکچر سنویدہ میں ڈیگرل ونیسٹی کے ایگزیکیوٹیو ڈیریکٹر سید فوزان اکبر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو بوقع دیا انٹیگرل انیورسٹی کے ساتھ کلابریٹ کرنے کا اور آگے بھی ہم لوگوں کو ایک پروپوزل سبمیٹ کرنے کے لیے کہا ہے انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھیں گے میں عبدال ڈاکٹر عبدالقبیر صاحب شاہین اکیڈمی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اردو کے لیے یا اردو ایڈمیشن کے لیے جو حفاظ بچے ہیں ان کے 50% کی بات جو کہی ہے انٹرنیشنل انانی فورم اس کا استقبال کرتا ہے اور ان کا شکریہ آدھا کرتا ہے میں دکٹر دانش بابت دانش فائٹ کا شکر گزار ہوں دکٹر کی اجمل صاحب جو ہمارے آرہ ٹرس ٹرس ٹی ہے اس انٹرنیشنل انانی فورم کے انہوں نے ہمارے آوارڈ کو تسلیم کیا قبول کیا اس کے ہمیں شکر گزار ہوں میں مولانا مصطفی مدنی صاحب جو کی اس پروگرام میں ان کو یہاں پر بزادے خود رہنا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں آ سکی لیکن ان کی بہت نصیتوں سے ہم لوگ فیضیاب ہوئے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور تمانی آئی ایف کی ٹیم جس میں ہمارے آئی ایف کے لوگ ڈکٹر آیاز ڈکٹر خرشید ڈکٹر سلمان خالد ڈکٹر آسف ڈکٹر سفان ڈکٹر کیٹشا یہ سارے لوگوں نے ہمیں تعاون دیا میں اس کے لئے سب کا شکر گزار ہوں جزاکم اللہ خیر السلام و رحمت اللہ و برکات موسیقی موسیقی